بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز بلکم ٹو می چینل ہوتیو اللہ فائن سو ٹوڈی ویل میک مٹن آلو گوش تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ اسے بکرہ پر بھی ضرور ٹرائے کریں سب سے پہلے ہم فلیم آن کر کے آئل اٹ کریں گے تو میں نے آپ کے کڑاہی میں تقریباً ہاف کپ آئل اٹ کیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے دو سے تین پیاس جسے میں نے بالکل باریک کٹ کر لیا ہے پیاس اٹ کرنے کے بعد پیاس کو فرائے کریں گے آپ نے پیاس کو جب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ پیاس کا کلر لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تو میں نے میڈیم فلیم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کے لئے پیاس کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا یہاں پہ پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اسے آئل سے نکال دیں گے اب ہم اسی آئل میں کچھ ثابت کرم مسائلہ اٹ کریں گے چار چھوٹی الائچی ہاف ٹی سپون کالی سابت مرچے ایک دار چینج کے سٹک چار سے پانچ لاؤں گے اب ہم اسے آئٹ کریں گے مٹن تو میں نے یہاں پہ ہاف کیجی مٹن کی بڑی بڑی بوٹیاں لے لیتی اس طریقے سے اور اسے ہم اچھے سے فرائے کریں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک کے لئے جب تک کہ مٹن کا کلر جو ہے وہ پنگ سے وائٹ نہیں ہو جاتا آپ نے اسی طریقے سے آئل میں سابت کر مسائلے کے ساتھ مٹن کو فرائے کر لینا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ٹو ٹیبل اسپون لہسنہ درک کا پیسٹ اور اسے مزید ایک سے دو منٹ تک کے لئے اچھے سے گوش کے ساتھ فرائے کر لیں گے لہسنہ درک آئٹ کرنے سے گوش کی سمیل بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تقریباً ایک سے دو منٹ تک کے لئے ہم نے اسے فرائے کر لیا ہے اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون فل لال پسی ہوئے مرچے ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے آپ سپائسز کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ٹو ٹیبل اسپون ہم اس میں ایٹ کریں گے خوشک دھنیا پاورڈر تمام سپائسز ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سے مسائلے کو گوش کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کی بنائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک کے لئے جب تک کہ مسائلے کی اچھے سے بنائی نہیں ہو جاتی اور آئل الگ نہیں ہو جاتا آپ نے اسی طریقے سے میڈیم فلیم پر بنائی کرنی ہے اگر آپ کو لگے کہ مسائلہ نیچے لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کی اچھے سے بنائی کر لیں اب اس پوائنٹ پا ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ دھئی دھئی کو میں نے بہت اچھے سے پیٹ لیا تھا پھر ہم ایٹ کریں گے آلو گوش بناتے ہوئے ہم ٹیمارٹر آئٹ نہیں کریں گے دھئی سے یہ مسائلے کی بہت اچھے سے بنائی کر لیں گے اب دھئی کو اچھے سے مسائلے کے ساتھ مکس کریں گے اور پھر ایک دفعہ پھر مسائلے کے ساتھ دھئی کی اچھے سے بنائی کر لیں گے جب تک کہ آئل الگ نہیں ہو جاتا یہاں پہ دو سے تین منٹ تک بنائی کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے تقریباً ایک سے دو گلاس پانی آٹ کر کے گوش کو اچھے سے گلانے کے لئے چھوٹ گیا تھا تقریباً آدھے کھنٹے کے لئے اور یہاں پہ آپ گوش ہوئے بہت اچھے سے گل چکا ہے تقریباً 90% جو ہے وہ گوش جن ہو چکا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے آلو تو میں نے یہاں پہ تین سے چار بڑے سائز کے حلو لے کے انہیں چھیل کے اچھے سے دھولیا تھا ہم اس میں گوش میں آٹ کر دیں گے اور اسے ایک دفعہ مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک کے لئے اس کی بھی بنائی کریں گے مسالے کے ساتھ تو یہ بہت ہی تیسٹی بن کے ریڈی ہوتا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے بہت ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور جتنی اچھی آپ مسالے کی بنائی کریں گے اتنا اچھا جو ہے آپ کا ٹیسٹ آئے گا سالن کا تو میں نے یہاں پہ اس اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں اٹ کریں گے پیاز تین پیاز جو کہ ہم نے اچھے سے فراہ کر لی تھی سٹارٹ میں ہی اور آئل سے الگ کر دی تھی پیاز کو اچھے سے چورا کر کے ہم سالن میں اٹ کر دیں گے پیاز اٹ کرنے کے بعد ہم اس کے ایک دفعہ پھر دو سے تین منٹ تک کے لئے اسی طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ بنائی کر لیں گے اگر آپ کو اور بھی مٹن کی ریسپیس چاہیں گے تو وہ چینل پر موجود ہیں چینل کو ضرور وزٹ کریں یہاں پہ میں نے بہت اچھے سے تقریباً تین سے چاہ منٹ تک کے لئے آلو کے ساتھ بھی بنائی کر لی تھی اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تقریباً ایک کلاس ہم اس میں پانی اٹ کریں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ تک کے لئے تاکہ آلو جو ہیں وہ بہت اچھے سے گل جائیں گوشت نے پہلے ہی جو ہے وہ گلا لیا تھا اب یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ بعد ہم چیک کر لیں گے کہ آلو اور گوشت دونوں بہت اچھے سے گل چکے ہیں یا نہیں تو یہاں آلو بھی بہت اچھے سے گل چکے تھے اور جو ہے ہمارا گوشت بھی میں نے اسے مزید دو منٹ تک کے لئے کور کر دیا تھا اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور آلو گوشت کو سرف کریں گے ہر دنیا اور پسا ہوا گرم مسالے سے ہم اسے سرف اگر آپ کو مٹن آلو گوشت کی ریزبی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ